اللہم صلی وسلم وبارکانا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج کے اس مختصر درس میں ہم حضرت علی کرم اللہ وجہو کے فضائل و مناقب کو دیکھیں گے حضرت علی کرم اللہ وجہو کا جو شمار ہے وہ عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے یہ وہ دس لوگ ہیں جنہیں زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں یہ بشارت دی تھی کہ تم جنت میں جاؤ گے تو چونکہ جنت کی بشارت کی اطلاع انہیں اس دنیا میں مل گئی اس لئے انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں کیونکہ یہ دس لوگ تھے تو لفظ عشرہ جو عربی زبان میں دس کو کہتے ہیں مبشرہ کا مطلب ہوتا ہے جن کو خوشخبری دی گئی تو حضرت علی کا شمار بھی ان دس لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں یہ بشارت دی گئی آپ کے فضائل و مناقب تو بے شمار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سے محبت بھی بے مثال ہیں حضور نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے مجھے چار آدمیوں سے محبت رکھنے کا حکم دیا ہے جن میں سے ایک علی المرتضی بھی ہیں مہاجرین و انسار میں آپ سابق الاسلام ہیں سابقون الاولون میں سے ہیں اور آپ انہی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اول اول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا حضرت سعاد بن ابی وقاز سے روایت ہے کہ حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا حضرت علی نے حضور سے علس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں حضور نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ نے حارون کو چھوڑا ہاں یہ فرق واضح رہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا ام المومنین حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں رکھتا اور مومن علی سے بغض نہیں رکھتا اللہ اکبر کون یہ روایت بیان کر رہے ہیں حضور کی زوجہ مخترمہ اہل بیت اہل بیت کے بارے میں بیان کر رہی ہیں یعنی حضرت علی کے بارے میں کہ حضرت علی کے بارے میں جس کے دل میں محبت نہ ہو وہ منافق ہے اور جو حضرت علی سے بغض نہیں رکھتا وہی مومن ہے حضرت ابن عباس سے مروی ہے تو مومن جو ہے اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اس میں حب علی بھی ہوتی ہے حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور نے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ کا نکاح حضرت سیدہ علی سے کیا تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا کیا آپ نے میرا نکاح اس شخص کے ساتھ کر دیا جس کے پاس نہ مال ہے نہ گھر اس پر ہم پوری تفصیل میں جو واقعہ ہیں وہ سیرت النبی کے دروس میں ذکر کر چکے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرہ اور سیدہ علی کی جو شادی ہوئی ہے اس میں جو نکاح ہوا ہے اور جو بات چلی ہے شادی کی وہ سارا کچھ ہم تفصیلاً ذکر کر چکے ہیں تو آپ سن سکتے ہیں اگر آپ کو ڈیٹیلز چاہیئے میں اختصار سے بیان کر رہا تو ان کے اس سوال پر حضور نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ میں نے تیرا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو مسلمانوں میں علم و فضل کے لحاظ سے سب سے دانا اور بہترین ہے حضرت سعید بن ابی وقعات فرماتے ہیں کہ حضور مکہ مکرمہ سے جب مدینہ طیبہ واپس آ رہے تھے تو غدیر قم کے مقام پر آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ تمہارا ولی کون ہے سب صحابہ نے تین مرتبہ جواب میں کہا کہ ہمارے ولی اللہ اور اس کے رسول ہیں اس واقعے کو تفصیل میں سیرت النوی میں ہم نقل کریں گے جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے یہاں میں اختصاراً آپ سے بیان کر رہا ہوں تو حضور نے فرمایا کہ جس کا ولی اللہ اور اس کے رسول ہیں اس کا ولی علی بھی ہے یعنی یہ ممکن نہیں کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کو تو دوست رکھتا ہو اور علی اس کو دوست نہ رکھے حضرت ابو تفیل سے روایت ہے کہ حضرت علی نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ حضور نے غدیر قم والے دن اللہ اور اس کے رسول نے میرے بارے میں کیا فرمایا تھا مجمع میں سے تیس افراد نے با آواز بلند کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جس کا مولا میں ہوں علی بھی اس کا مولا ہے جو میرا دوست ہے وہ علی کا بھی دوست ہے سبحان اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہوں کی محبت کے زمین میں امام طبرانی ایک روایت لاتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی تو اب اس بات سے غور کریں کہ علی کی محبت حب نبی اور حب نبی حب خدا اور علی سے دشمنی نبی سے دشمنی اور نبی سے دشمنی خدا سے دشمنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کون بیان کر رہے ہیں ایک دفعہ پھر غور کریں کون حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر وہ بیان کرتے ہیں حضور نے انسار و مہاجرین میں بھائی چارہ قائم فرمایا تو حضرت علی نے حضور کی خدوت میں حاضر ہو کر آرس کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے تمام صحابہ کے درمیان تو مساوات اخوت کا رشتہ قائم کیا لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا حضور نے فرمایا اے علی تم میرے دنیا اور آخرت کے بھائی ہو اللہ اکبر اس کو میں حضرت علی کے آنسوں کے زمن میں بھی ایک آتھ ہفتہ پہلے آپ سے ذکر کر چکا ہوں ذرا تفصیل سے وہ واقعہ مہاں ذکر کیا تھا اسی طرح ام بالمومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا جنانچہ جب رسول اللہ کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم حضرت سید علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخانہ کلمات کے بجائے ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کریں اور ان کے فضائل و مناقب کو بیان کرنے میں کسی قسم کے بقل سے کام نہ لیں حضرت ابو خریرہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کس نے فرمایا حضرت عمر فاروق نے یہ الفاظ پہ میں آپ سے خور کروا رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگوں نے صحابہ کرام کی آپس کی محبت کو نام دے دیا ہے اور ان کے آپس کی قرابتداریوں کو اور ایک دوسرے کی عزت کو انہوں نے دوسرے جذبات سے بھر دیا ہے اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ غور کریں کہ یہ کون کہہ رہا ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ حضرت علی کو تین بہترین فضیلتیں ایسی عطا کی گئی ہیں جن میں سے ایک بھی اگر مجھے مل جاتی تو وہ میرے نزدیک دنیا سے زیادہ محبوب ہوتی پہلی فضیلت یہ ہے کہ حضور نے اپنی صحابزادی حضرت فاطمت الزہرہ کا نکاہ ان سے کیا اور ایک فضیلت یہ کہ ان دوروں کو مسجد میں رکھا اور ایک فضیلت یہ کہ غزوہ خیبر کے دن انہیں عالم عطا فرمایا حضرت عبد الرحمن بن لیلا فرماتے ہیں کہ حضرت علی شدید گرمی کے موسم میں ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے سردیوں کا لباس پہنا ہوا تھا ہم نے آپ سے دریافت کیا کہ اتنی شدید گرمی میں آپ نے سردیوں کا لباس پہنا ہے حضرت علی نے فرمایا کہ خیبر کے موقع پر جب میری آنکھیں دکھتی تھی تو حضور نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں کو لگایا اور فرمایا کہ اے اللہ علی سے گرمی اور سردی کو دور فرما دے چنانچہ اس دن کے بعد مجھے گرمی سردی کی تکلیف نہ رہی اللہ اکبر حضور کا ان کو مانگنے کے زمن میں علماء لکھتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو حضور آپ کی عیادت کے لئے تشریف لائے اور آپ کو اپنی چادر میں لے کر دعا فرمائی جس سے آپ تندرست ہو گئے حضور نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے علی میں نے اللہ سے جو مانگا اس نے مجھے عطا کیا میں نے اللہ سے اپنے لئے وہ مانگا ہے جو میں نے تمہارے لئے مانگا ہے حضرت ابو بکر کا بھی قول میں نقل کر دوں یہاں پر تاکہ جو دنوں میں خلجان اور الجھنے ہیں وہ دور ہو جائیں کہ حضرت ابو بکر نے حضرت علی کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ علی کی فضیلت سب لوگوں سے زیادہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور کے زیر سایہ تربیت پائی اور حضور نے اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کا ان سے نکاح کیا اور حضرت علی اور حضور کے درمیان جو روابط تھے وہ مانوی نہ تھے اللہ اکبر یہ کون کہہ رہے ہیں یہ حضرت ابو بکر حضرت علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی دی اور اسے میرا رفیق بنایا اور مجھے دار حجرت سے مدینہ لائے اور پھر حضرت بلال کو خرید کر آزاد فرمایا اسی طرح حضرت عمر کی تعریف کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ انہوں نے ہمیشہ حق بات کہی اور حق کا ساتھ دیا حضرت عثمان غنی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ہیں جن کی حیاء سے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہو کے بارے میں فرمایا کہ حق کے ساتھ رہے یہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہے پھر فرمایا کہ روز محشر میں میں اس طرح آؤں گا کہ حضرت ابو بکر میری دائیں طرف ہوں گے حضرت عمر میری بائیں طرف ہوں گے حضرت عثمان میرے پیچھے ہوں گے اور حضرت علی میرے آگے ہوں گے تو وہاں پر ایک بددو بھی بیٹھا تھا ایک عرابی بھی بیٹھا تھا یہ گاؤں والے ہوتے ہیں انہیں عراب کہتے ہیں بددو لوگ اس نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ حضرت علی میں اتنی طاقت کہا کہ آپ کے آگے آگے ہوں تو حضور نے فرمایا علی میرا عالم یعنی میرا جھنڈا تھامے ہوئے ہوگا اور تمام خلائق میرے اس عالم کے سائے تلے ہوں گے اللہ اکبر حضرت جنید بغدادی کا ایک قول ہے صوفیاء کے نزدیک اس قول کی بڑی اہمیت ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہو کا جو مقام ہے صوفیاء کے نزدیک اور تصوف میں وہ تو مثال نہیں رکھتا حضرت جنید بغدادی یعنی جو سلسلہ طریقت ہیں ان میں سے اکثر حضرت علی کرم اللہ وجہو سے جڑتے ہیں تو حضرت جنید بغدادی کا قول ہے کہ حضرت علی اگر جنگوں میں مصروف نہ رہتے تو وہ ہمارے لئے ایسی باتیں چھوڑتے جو تصوف کے لئے بہت ضروری ہیں کیونکہ آپ کو علم لدنی حاصل تھا علم لدنی یعنی یہ وہی علم ہے جس کا قرآن میں ذکر حضرت خضر کے اس بارے میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنی طرف سے خاص علم دیا تھا تو قرآن اس کو جو الفاظ استعمال کرتا ہے وہ کہتا ہے مِن لدنی اللہ کہتا ہے میں نے اپنی طرف سے اسے ایک علم ودیعت کیا تھا تو اس علم کو علم لدنی کہتے ہیں جو عام لوگ یہ علم شریعت سے سوا ہوتا ہے علم شریعت سے پرے ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم لدنی حاصل تھا حضرت جنید بغدادی کے اس قول کی تائید جو ہے حضرت علی کے اپنے قول سے بھی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے سینے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے اندر ایک ایسا علم بھی ہے کہ کاش میں کسی کو اس علم کا حامل پاتا اور اس علم کو اس کی طرف منتقل فرماتا ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت علی سے دریاد کیا کہ تصوف کی بنیاد کس پر ہے تو حضرت علی نے پہلے تو اس کو بتایا کہ ایمان کی بنیاد چار چیزوں پر ہے ایک تو تو سبر کر دوسرا یقین تیسرا عدل اور چوتھ جہاد اور تصوف جو ہے اس کے بارے میں کہا کہ تصوف جو ہے حقیقت میں ایمان ہے اللہ اکبر تو ایمان کے پہلے چار ستون بیان کیے پھر تصوف کو بیان کیا اچھا پھر اسی طرح جو ہے ام المومنین حضرت عائشہ کا قول ہے کہ حضرت علی سے زیادہ شرعی مسائل جاننے والا کوئی نہیں تھا صحابہ کے زمانے میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے یہ بات ذہن میں رکھیں جو لوگ حضرت عائشہ اور حضرت علی کے تفاوت کے درمیان تفاوت کو اور یہ بغز کو لوگوں میں بھرتے ہیں وہ سنیں کہ حضرت عائشہ حضرت علی کے بارے میں فرماتی ہیں کہ حضرت علی سے زیادہ شرعی مسائل کو جاننے والا کوئی نہیں ہے یہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے پاس ایک بہت پیچیدہ مسئلہ آیا جو حضرت عمر کے لیے بھی فیصلہ کرنا اس کے لیے مشکل تھا تو حضرت علی کو جب معلوم ہوا تو آپ نے آ کر حضرت عمر کو اس معاملے سے آگاہ فرما دیا حضرت عمر نے حضرت علی کے احسان کو تسلیم کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر حلاق ہو جاتا تو یہ تمام باتیں ذہن میں رکھیں اور پھر انشاءاللہ تعالی یعنی یہ باتیں آپ کے سامنے جمع کرنے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ حضرت علی کا عالی مقام آپ کے فضائل و مناقب جمع کیے جائے اور یہ کچھ ہیں سارے نہیں ہیں یہ چند ایک ہیں کیونکہ ہم اختصارا یہ بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ذہن میں یہ بات بھی کلیر ہو جائے کہ صحابہ اکرام اور اہل بیعت میں آپس میں کوئی اس طرح کی رنجشیں نہیں تھیں اور نہ ہی اہل بیعت جمعی اہل بیعت میں جو دو تکڑے بیان کیے جاتے ہیں کہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فاطمہ اور خادمات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے درمیان بھی آپس میں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا اگر ہوتا تو پھر اہل بیعت میں ازواج مطاہرات جو ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کے مناقب نہ بیان کرتی حضرت حسین کی شہادت کی حدیثیں نہ بیان کرتی تو انشاء اللہ تعالی پھر حضرت علی کے زمن میں کچھ اور باتیں جمع کریں گے اور یہ ہم اختصارا جمع کر رہے ہیں اس میں تفصیلات پھر انشاء اللہ اللہ نے چاہا اللہ نے زندگی رکھی تو حضرت علی کرم اللہ وجہو کی صیرت کے اوپر جب کام ہوگا تو پھر اس میں جمع کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ مَا عَلَيْنَا إِلَّا اِلَّا 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 اِلَّ